اور ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے آج کے لحاظ سے بھی کل کے لحاظ سے بھی اور اس غیر محفوظ کے احساس نے اسے ہر وقت بے سکون کر دیا ہے یہ اپنے آپ کو ہر وقت غیر محفوظ سمجھتا ہے اور اس احساس نے اسے ہر وقت بے سکون کر دیا ہے یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے مال کے لحاظ سے کبھی جان کے لحاظ سے کبھی مستقبل کے لحاظ سے کبھی اسٹیٹس کے لحاظ سے کربی کاروبار کے لحاظ سے یہ مستقبل کا یہ احساس ہر وقت کا یہ احساس غیر محفوظ ہونے کا اس نے اس کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اس نے اس کی زندگی کل کیا ہوگا ذرا سا معاملہ یوں ہوا اپنے اسٹیٹس کا خطرہ پیش آگیا اپنے اولاد کے رزق کا خطرہ پیش آگیا ایندہ کے کاروبار کا خطرات اس نے گھیر لیے سے اور اس نے زندگی اس کی برباد کر دی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا احفاظ اللہ یحفظ کا مسلمان بھی ہو اور اپنے آپ کو غیر محفوظ کر سمجھ کے پریشان رہے فرما احفاظ اللہ یحفظ کا تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا بادشاہوں کا بادشاہ جب حفاظت کے ذمہ داری لے لے اور پھر غیر محفوظ ہونے کا احساس اسے پریشان رکھے احفاظ اللہ یحفظ کا تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر تو اللہ کے دین کی حفاظت کر تو اللہ کا لحاظ کر پھر دیکھ اللہ تیرا کیسا لحاظ کرتا ہے اللہ تیری کہتی حفاظت کرتا ہے احفاظ اللہ یحفظ کا تو اللہ کی حکموں کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا ایک ایمان والے کے لیے کتنا بڑا تسلی کا سامان ہے اور اس کی پوری توانائیاں اس پہ لگ جائیں کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے ورنہ غیر محفوظ جاؤں گا جتنا اسے آج اپنے چوکیدار پر اپنے سیکورٹی نظام پر اپنے گیڑوں پر اپنے تالوں پر جتنا اس کا اس پر اتمنان ہے کاش کہ اسے اس کی فکر ہوتی اللہ کا حکم پورا کر لوں حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی پھر تدبیر کرنے کا حکم ہے اللہ کا یہ بھی اللہ کی نبی کی سنت ہے وہ منع نہیں ہے لیکن اللہ کی حکموں کو توڑ کر اپنے آپ کو غیر محفوظ خود کر لے پھر حفاظت کی شکلیں بنیں یہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گے اللہ کی حکموں کو توڑ توڑ کر اپنے آپ کو خود غیر محفوظ کر لے پھر حفاظت کی شکلیں ساری دھری کی دھری رہ جائیں گے ان حفاظت کی شکلوں میں بھی تب ہی اثر آئے گا جب اللہ کی حکموں کی حفاظت کریں احفاظ اللہ تو اللہ کے حکموں کے افاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا احفاظ اللہ تجدہ تجاہک تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھ تو اپنے اللہ کی قدرت اور طاقت اور نسرت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا اللہ نے کر دیا کیسی اللہ کی مدد آئی کیسی اللہ کی تجھے نظر آئے گا تو اللہ کی مدد اور نسرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا تجدہ تجاہک کیسے اللہ کی مدت آئی کیسے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا